بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ ریچو کم ہوگی کیونکہ سٹوڈنٹ کو اگر سٹارٹنگ میں ہی پریشانی ہوگی ایڈویشن کے دیورنگ تو وہ آگے جو ہے وہ زیادہ تر سٹوڈنٹ جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جس اس لیے کہ ان کو اپلائے کرنے میں اتنی مشکل ہو رہی ہے تو آگے جا کے ان کا کیا ہوگا اب میں آپ کو آپ کے پریویس سسٹم اور نیو سسٹم دونوں سے ریلیٹیر آپ کو اگاہ کروں گا اور سٹوڈنٹ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ جو دوسرے تیسے سمسٹر کے چلانے وہ آپ نے اس طریقے سے بنا سکتے ہو اور اگر آپ کو لاغ ان پاسوارڈ نہیں مر رہا تو آپ نے فورن یونیورسٹی سے کونٹیک کرنا ہے اسی کے ساتھ میں ایک چیز آپ کو اگاہ کرتا جاؤں جو فریش سٹوڈنٹ ہے اس نے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے جہاں پر میں جو ہے وہ آپ کو بی ایڈ 1.5 یر بی ایڈ 2.5 یر بی ایڈ 4 یر ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا ای میل آئی ڈی اور پاسوارڈ کریئٹ کرنے کے لیے آپ نے کریئٹ کی پٹن پر کلک کرنا ہے کریئٹ کی پٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ای میل آئی ڈی فون نمبر پاسوارڈ اور یہ دینا ہے جب آپ لاغ ان کر لیں گے تو زیادہ تر سٹوڈنٹ کو کیا ایشو آ رہا ہے ایڈ ایڈ نیو پروگرام کے اوپر میں آپ کے سامنے کلک کرتا ہوں یہ اکاؤنٹ میرے سامنے لاغ ان ہے یہاں پر میں ڈسٹنس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر بی ایڈ 2.5 یر اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اور جبکہ یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہو تو بی ایڈ 4 یر بھی اویلیبل ہے بی ایڈ 2.5 یر اور بی ایڈ 1 یر اسوسیٹ ڈگری ان ایڈ ایڈوکیشن جو کہ پروگرام میں آویلیبل نہیں ہے تو وہ سٹوڈر پریشان نہیں ہوں گے انہوں نے فارم یونیورسٹری سے کانٹک کرنا ہے اور یونیورسٹری سے بھی میری ہمبر روکویسٹ ہوگی کہ سر جیسے ہی ایڈمیشن آپ نے اوپن کیا ہے نو ڈاؤٹ یکم نومبر تک اس کی لاسٹ ڈیڈ لائن ہے تو اس کو جو میترک ہے اس کی 6 ستمبر ہے اور باقی باقی پروگرام کی جو ہے وہ جیسے آپ نے یک ایڈ نومبر ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے تو ہوفول آپ کی یکم نومبر تک ہو جائے گا لیکن یکم نومبر ہے وہ ایک مہینہ میکسیمم آپ کے پاس ایک مہینہ ہی ہے اور ایک مہینے سے بھی کم ہے کیونکہ تیس دن ابھی گزرنے لگے ہیں اب میں یونیورسٹی آفیشلز کو بھی ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ سر یہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس ٹائم سٹورنٹ کے ساتھ کیا ویب سائٹ کر رہی ہے اب جیسے میں نے بی ایڈ کو پروگرام کے کلک کیا اور سیلک کے بٹن پر کلک کیا اب میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی کیمرہ ٹرک نہیں ہے ٹھیک ہے اب بی ایڈ 1.5 یہ جو ہے اول اس کو میں سیلک کرتا ہوں یہ ابھی ابھی آپ کے سامنے میں نے جنریٹ کیا فارم اب جیسے ہی میں نے اس کو اوپن کیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں نے کیا کیا ہے ڈگری سیلک کی ہے آپ کے سامنے اس ٹائم جو ہو رہا ہے آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں چار سمبر ہے اور یہاں پر میں نے 16 year of education سیلک کی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سیلک کی کوئی option ہی available نہیں آ رہی ٹھیک ہے travelling Serbs باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی option available نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں سیلک کرتا ہوں تو آپ کہیں گے اس کو reload کروں تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کو میں reload کر رہا ہوں آپ کے سامنے ری لوڈ کر رہا ہوں تو اس ٹائم ڈگری سکسٹین جیورو ایڈوکیشن اور یہاں پر یہ جو ہے یہ کوئی بھی سیلیکٹ کر رہا ہوں تو کوئی بھی اپشن سیلیکٹ نہیں ہو رہا یہاں پر میں آپ کے سامنے سیلیکٹ کر رہا ہوں کوئی بھی اپشن سیلیکٹ نہیں ہو رہا یہاں پر سیلیکٹ کرنے کے بعد کوئی بھی اپشن اور جب تک ان کو سیلیکٹ نہیں ہوں گے آگے کوئی بھی اس کا اپ ڈیٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے سر اب میں ایک اور چیز آپ کو بتاتے جاؤں کہ آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ صرف اسی پروگرام کے ساتھ ہو لیکن یہ تقریباً سبی پروگرام کے ساتھ یہی ایشو فیس کرنا پڑا ہے سٹوڈنٹس کو سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل سسٹم ہے جو کہ سٹوڈنٹس کو لاغن آئی ڈی میں بہت زیادہ مشکل کا سامنا پیش آیا ہے اور اس بات کا پروف آپ نے اگر میرے چیک کرنا ہے تو کائنڈی آپ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس کی ریشو چیک کر سکتے ہیں کہ نیکس سمسٹر میں کتنی سٹوڈنٹس نے اپلائے کیا ہے اس ٹائم آپ کو وہ ریشو اگر آپ دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو بتا چل جائے گا کہ آیا آپ کے پاس جو ہے وہ سیکنڈ سمسٹر میں کتنی ریشو کام میں اس دفعہ اور اگین اس دفعہ بھی اگر آپ نے پوسٹ کے ایڈ پروگرام جو سمسٹر سسٹم کے ذریعے ہیں سٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریڈیوز نہ کروائے تو یونیورسٹی کی ایک یعنی کہ یونیورسٹی جو ایز ادارہ جو اچی سی نے آپ کو گیڈ لین دی تھی وہ اینول سسٹم کے ذریعے کی تھی کہ اینول سسٹم سے کالیٹی پر ایشو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن آپ تو یہ سمسٹر سسٹم کے ذریعے کروا رہے تھے تو آپ اس کو بی ایس بی ایس میں جو ہے وہ اسوسیئٹ ڈگری والوں کو بی ایس میں ایڈویشن دیں فیف سمسٹر میں جیسے یونیورسٹی نے جو اچی سی نے ہے اس نے اپنی گائیڈ لینز میں کہا تھا اور سٹوڈنٹ کے یہ حق بھی بنتا ہے باقی اگر آپ یونیورسٹی آفیشل علامہ اکبالوں پر یونیورسٹی والے اگر آپ سر ان کو سٹوڈنٹس کو حصہ فیف سمسٹر میں ایڈویشن نہیں دیں گے بی ایس میں اور اپنے آپ نے ایڈ میں بھی منشن نہیں کیا کہ فیف سمسٹر میں ایڈجسمنٹ کریں گے تو بیچارے سٹوڈنٹس کا بہت زیادہ زیادہ ہوگا کیونکہ سٹوڈنٹ جو ایک چنگچی چلاتا ہے ایک رکشہ چلاتا ہے یا جس کا باب منظلوری کرتا ہے یا ایک گریب بچی جو گھر پر جو ہے کپڑے سی کر الام اکبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی ہے اس کے لیے بی ایس سسٹرم میں ایڈمیشن لینا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ بی ایس سسٹرم کی فیسز فیسوں کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ لمبا پروسیجر ہوتا ہے گھر والے سپورٹ نہیں کرتے کہ وہ چار سالہ ادارے میں تعلیم لے اور اگر میں اچھی سی ہر افیشل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایم ایم ایسی والے سٹوڈنٹ جو ہے ان کا quality issue ہے تو میں ان سے ایک چیز آپ کے ساتھ آپ کے تصوصف ان سب سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بیورکریسی میں جو ہر آثورٹی میں جو لوگ ایم ای کر کے آئے ہوئے ہیں ان کو یا تو پھر ریزائن کریں اور ان کو سمسٹر سسٹم کے ذریعے لے کے آئے ہیں ایم ای سسٹم جو تھا ہمارا وہ بہترین سسٹم تھا اس کے ذریعے سٹوڈنٹ میں نے خود ایم ای ایک کیا تو مجھے پتہ جالا ہے کہ ایک ایم ای کرنے سے طالب علم کو جو ہے وہ انویل سسٹم سے آنے یا علامہ وال اوپن یونیورسٹی سے پورے سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب سٹوڈنٹ نکلتا تھا تو اس کی سیکنڈ ڈیویزن آتی تھی وہ بھی بڑی مشکل سے اب کیا ہے سمسٹر سسٹم ہے یونیورسٹی کے اندر جو کے دوسرے اطارے کروا رہے ہیں اس میں جسٹ فیس بھرے اور آپ ٹیچر سے نائنٹی آٹ آف نائنٹی مارک یا ہنڈر آٹ آف ہنڈر مارک لے لیں لیکن اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہوتا تھا آپ کے پاس وہ کالٹی آف ایڈوکیشن نہیں آتا جب آپ انویل سسٹم کے ذریعے کرتے تھے تو آپ کے پاس نوڈ آوٹ نالج بھی ہوتا تھا اور وہ چیز آپ ایزلی کر سکتے تھے اب میں اس بات کو اتنے زیادہ لانگ نہیں لے کر جاؤں گا سر آپ سے ایک چھوٹی سی رکویسٹ ہے کہ سٹوڈنٹس کو پہلی چیز ہے کہ بی ایس فیس سمسٹر میں ایڈویشن دیا جائے ان تمام سٹوڈنٹس کو جنہوں نے اسوسیٹ ڈگری کیا ہے ورنہ یہ جو ہمارا سٹوڈنٹ کا جو ایک ریشو تھی وہ ایک دفعہ اس اسی سے نکل گئی تو اس کو اس ایڈوکیشن کی طرف لانا بہت مشکل ہے کیونکہ ایڈوکیشن کی وجہ سے اب ایم ایم ایسی پی ایش ڈی تک طالب علم باہر پھیر رہے ہیں جن کو جابز نہیں مل رہی اس کی ایک وجہ یہی ہے دوسرا آپ علامہ کبال اپنج یونیورسٹی کو میں ایک پلس پوائنٹ دینے چاہتا ہوں کیونکہ ان کی بکس بہت زیادہ اچھی ہیں اگر سٹوڈی کے حساب سے دیکھا جائے تو سٹوڈنٹ کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا پیش آ رہا ہے تو کائنڈلی اس کو اب میں ایک اور چیز آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہیں گے جس بی ایڈ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو میں آپ کو بی اے کے ساتھ یہ کر کے دکھا رہا ہوں کہ بی اے کے ساتھ ابھی جو ہے شام کے ٹائم یہ یہ اب بی اے آپ کے سامنے میں نے کریئٹ کی ہے ٹھیک ہے بی اے کے ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور بی اے کے لیے کس طریقے سے ڈگری اب یہ یہاں پر آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ میرے سسٹم کا کوئی بھی اس طرح کا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جیسے میں یہاں پر آپ کے سامنے 14 year of education ٹھیک ہے یہاں پر 12 year education سیلیکٹ کرتا ہوں next جو ہے وہ 12 year education اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ چیز جو ہے وہ سیلیکٹ کرتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں کوئی کیمرہ ٹک نہیں کر رہا ہوں اور آپ سب سٹوڈنٹ سے میری ہمبر رکویسٹ ہوگی یہ میری ویڈیو جتنی جلدی آپ یونیورسٹی تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں تاکہ یونیورسٹی تک جو ہے وہ آپ لوگوں کی بات میں پہنچا سکتا ہوں نیکسٹ جو ہے یہ میں نے نمبر لکھتی ہیں اس کو میں نے نیکسٹ کیا ہے اب یہ دیکھیں گے بلکل نیکسٹ ہو گیا اب اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں پینڈنگ پروگرام میں اب جیسے ہی یہاں پر میں کیا کروں گا لوکل پر کلک کروں گا لوکل کے بعد بی ایڈ ایس ٹی ای بی ایس ایڈکیشن اور ایڈ پروگرام لیسٹ کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی